جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو میں ٹاپک ڈسکس کرنے والا ہوں وہ ہے کنٹرول آف جین ایکسپریشنز ان یوکریارٹس کہ یوکریارٹس کے اندر یہ جین کی ایکسپریشن کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے دیکھیں یوکریارٹس کے اندر جین کی ایکسپریشن کو مختلف لیولز پہ جا کے کنٹرول کیا جا رہا ہے ان لیولز کے ہم بات کریں گے دیکھیں پہلا پہلا جو لیول ہے وہ ہے ٹرانسکرپشنل لیول ٹرانسکرپشنل لیول لکھیں یا کنٹرول بات کریں تو پہلا جین کے ایکسپریشن کا جو لیول ہے جہاں پہ کنٹرول کیا جاتا ہے وہ ہے ٹرانسکرپشنل کنٹرول دیکھیں یہ ایک ڈی این اے کا مینے مالکیل بنا رکھا ہے اگر اس پہ آپ غور کریں تو یہاں دیکھیں یہ پرموٹر ہیں پرموٹر جو ہے یہ آر این ای انزائم کے لیے بائننگ سائٹ ہوتی ہے فرض کریں کہ یہ ایک میں آر این اے پولیمریز کا مالکیل بنا لیتا ہوں یہ ہے آر این اے پولیمریز اور جب تک یہ آر این اے پولیمریز اٹیچ نہیں ہوتا اس پرموٹر سائٹ سے تب تک ٹرانسکرپشن سٹارٹ نہیں ہوگی اچھا مختلف قسم کے یہاں سائٹو پلازم کے اندر مختلف قسم کی جو ٹرانسکرپشن فیکٹر ہے نیوکلس کے اندر وہ پائے جاتے ہیں مثال کے طور پر یہ ایک جی ٹرانسکرپشنل فیکٹر ہے یہ ایسا ٹرانسکرپشن فیکٹر ہے جو آر این اے پولیمریز کے ساتھ اٹیچ ہوگا مطلب یہ دیکھیں یہ دونوں جب اٹیچ ہو جائیں گے یہ ٹرانسکرپشنل فیکٹر ہے اور یہ آر این اے پولیمریز ہے تو ان دونوں کے کمپلیکس کی وجہ سے اب یہ اٹیچ ہو جاتے ہیں جا کے جی کس کے ساتھ پرموٹر کے ساتھ اچھا اسی طرح مختلف قسم کی یہ پروٹین یعنی ٹرانسکرپشنل فیکٹر موجود ہیں دیکھیں یہ کہ اور ٹرانسکرپشنل فیکٹر ہے یہ این اے در ٹرانسکرپشنل فیکٹر ہے اب یہ ایسا ٹرانسکرپشنل فیکٹر ہے جو جا کے اٹیچ ہو جائے گا جی کس کے ساتھ انہانسر ریجن کے ساتھ اب دیکھیں جہاں پہ کوڈنگ ریجن ہوتا ہے جہاں سے میسنجر آرنے بننا ہوتا ہے وہاں دو قسم کے سیگمنٹ ہوتے ہیں ایکزون بھی ہوتے ہیں انٹرانز بھی ہوتے ہیں ہاں ان دونوں کی ٹرانسکرپشن کی جاتی ہے بعد میں ہم بات کریں گے کہ پھر ایکزون جو ہے یہ رکھے جاتے ہیں انٹرانز کو ریموف کیا جاتا ہے یہاں سے تو عام طور پر میسنجر آرنے بننا ہے یہ کوڈنگ ریجن ہے لیکن کوڈنگ ریجن سے پہلے والا جو ریجن ہوتا ہے اسے پرموٹر کہتے ہیں اور آپ نے پڑا ہوا ہے کہ یہ پرموٹر جو ہے یہ پچیس ٹونٹی فائیو سیکونس پہلے ہو سکتا ہے یا ٹین سیکونس پہلے ہو سکتا ہے یا عام طور پر سیونٹی سیکونس بھی پہلے ہو سکتا ہے تو یہ ہے پرموٹر یعنی اس طرف جب آپ آئیں گے اس طرف یہ فائیو اینڈ ہے تو اسے ہم کہتے ہیں اپ سٹریم جب اس طرف جائیں گے توっとورڈ فائیو اینڈ یہ جہاں کوڈنگ ہون نہیں ہے اس سے لیفٹ سائٹ پہ جائیں گے تو فائیو سٹریم ہے اگر رائٹ سائٹ پہ جائیں گے تو تھری سٹریم ہے اسے ہم نام دیتے ہیں ڈاؤن سٹریم اور اسے ہم نام دیتے ہیں اپ سٹریم تو دیکھیں کوڈنگ ریجن کی اپ سٹریم میں پرموٹر موجود ہیں اور پرموٹر سے کئی ہزار نیوکلوٹائیڈ پہلے ہیں موجود ہوتے ہیں انہانسر ریجن یہ انہانسر ریجن کے ساتھ جو آکے ٹرانسکرپشن یہ ٹرانسکرپشن فیکٹر آکے اس کے ساتھ اٹائچ ہوگا اور پرموٹر کے ساتھ دیکھیں دو چیزیں آکے اٹائچ ہو جاتی ہیں ایک ٹرانسکرپشنل فیکٹر اور دوسرا آر اینے پولیمریز اب اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ جو جین کی سیلیکشن ہے جین کی کوڈنگ ہے اس میں یہ مختلف قسم کے ٹرانسکرپشنل فیکٹر جو کہ پروٹین ہے یہ انوارڈ ہے تو انہی ٹرانسکرپشنل فیکٹر کے ذریعے جین کی ایکسپریشنز کو کنٹرول کیا جاتا ہے اب دیکھیں یہ کیسے کنٹرول کیا جائے گا کہ یہ وہی ڈی اینے کا مالکیول ہے یہاں دیکھیں کوڈنگ ریجن ہے اور یہ والا پرموٹر ہے یہاں پرموٹر ہوگا یہ والا ریجن جو ہے انہانسر ہے اب ہونا کیا ہے دیکھیں یہ والا جو ہے ٹرانسکرپشنل فیکٹر یہ آکے اٹائچ ہو جائے گا یہ دیکھیں انہانسر ریجن کے ساتھ تو یہ ٹرانسکرپشنل فیکٹر ہے جو انہانسر ریجن کے ساتھ اٹائچ اب دیکھیں یہ دوسرا والا جو ہے یہ جو کمپلیکس بنا ہوا ہے جس میں ایک ٹرانسکرپشن فیکٹر ہوگا اور دوسرا انزائم پولیمریز ہوگا تو یہ یہاں دو چیزیں ہیں یعنی ایک ٹرانسکرپشنل فیکٹر اور دوسرا یہاں موجود ہوگا آر اینے پولیمریز جی آر اینے پولیمریز یہ آکے یہاں اٹائچ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ اٹائچ ہو گئے اب ایک ہائپاثیسز کے مطابق کہ جب ان کی اٹائچمنٹ ہو جاتی ہے تو پھر جو ڈینے کا ان دونوں یعنی پرموٹر اور انہانس ریجن کے درمیان والا سیگمنٹ ہے ٹکڑا ہے یہ بناتا ہے ہیئر پین لوپ اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں یا دکھا دیتا ہوں کہ یہ ہیئر پین لوپ کیسے بنے گی اور جب تک یہ لوپ نہیں بنے گا تب تک آگے ٹرانسکرپشن سٹارٹ نہیں ہوگی کیوں کہ لوپ بننے کی وجہ سے انہانسر کا جو ٹرانسکرپشن فیکٹر ہے وہ نزدیک آ جاتا ہے وہ کنٹیکٹ کرتا ہے جی ٹرانسکرپشن فیکٹر آف پرموٹر ریجن مثلا یہ دیکھیں یہ کوڈنگ ریجن ہے اور یہ اس والی جگہ سے جی یہ یہاں پہ جی پرموٹر ہیں یہاں پہ ٹرانسکرپشن فیکٹر ہے اس کے ساتھ انزائم ہے اب دیکھیں یہاں پہ یہ بنے گا ایسے جی ڈی این اے نے ایک لوپ بنا لیا جو درمیان والی یہ جگہ تھی یہ لوپ بنا لیا کیوں لوپ اس لیے بنایا یہ دیکھیں لوپ اس لیے بنایا تاکہ یہ والا جو انہانسر ریجن ہے اس کا جو یہ دیکھیں اس کا جو ٹرانسکرپشن فیکٹر ہے وہ نزدیک آ جائے دیکھیں کس کے ٹرانسکرپشن فیکٹر آف جی کس کے پرموٹر کے تو انہانسر ریجن کا اور پرموٹر ریجن کے جو ٹرانسکرپشن فیکٹر ہیں جب ایک دوسرے ساتھ کنٹیکٹ کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے لوپ بنایا ہے تو قریب آئے ہیں کنٹیکٹ کرنے کی وجہ سے اب ٹرانسکرپشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب یہ آر اینے پولیمریز آگے چلتا جائے گا جین کی ریڈنگ ہوتی جائے گی اور جی آر اینے والا سٹینڈ کمپلیٹ ہوتا جائے گا یعنی ٹرانسکرپشن کو جی کمپلیٹ کیا جائے گا اور یہ ٹرانسکرپشن وہاں تک ہوگی جہاں تک سٹاپ سگنل موجود نہیں ہوتے تو یہ جو میں نے آپ کو کنٹرول بتایا یہ ہے ٹرانسکرپشن لیول پہ کنٹرول کہ جب ٹرانسکرپشن ہو رہی ہوتی ہے تو تب کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے تو آپ نے دیکھ لیا یہ اس کنٹرول میں جی حصہ لیا مختلف قسم کی سپیشل قسم کی پروٹین نے اور ان سپیشل قسم کی پروٹین کو ہم کہتے ہیں ٹرانسکرپشنل فیکٹرز یہ ٹرانسکرپشنل فیکٹرز ہیں اچھا بھی نیکسٹ میں بات کرنے والا ہوں پوسٹ ٹرانسکرپشن کنٹرول جی جب ٹرانسکرپشن ہو جاتی ہے اس کے بعد کیسے کنٹرول ہوتا ہے جی ہمارا دوسرا سٹیپ ہے پوسٹ ٹرانسکرپشنل کنٹرول اب دیکھیں جب میسنجر آرنے نیوکلیس کے اندر بنتا ہے تو لازمی بات ہے اس نے پروٹین بنانے کے لئے جانا ہوتا ہے سائٹوپلال میں تو سائٹوپلال کے اندر مختلف قسم کے ایسے انزائم موجود ہوتے ہیں جو ان کو مثلا یہ میسنجر آرنے ہے فائیو اینڈ ہے اور یہ اس کا تھری اینڈ ہے اب وہاں جو انزائم ہیں نیوکلیئر نیوکلیئزز جمع کہیں گے اور فاسفیٹیزز یہ ایسے انزائم ہیں جو اس کو انڈ سے فائیو انڈ سے یا تھری انڈ سے جی ڈسٹرائے کرتے ہیں کیونکہ یہ ایگزو نیوکلیئز ہیں یعنی ایسے نیوکلیئز جو انڈ سے میسنجر آرنے کو کاٹیں گے انہیں ایگزو نیوکلیئز کہتے ہیں اگر اندر سے کاٹتے ہوتے تو ہم اسے نام دیتے ہیں انڈو نیوکلیئز تو یہ ایگزو نیوکلیئز ہیں تو میسنجر آرنے کو سائٹو پلاس میں بھیجنے سے پہلے فائیو انڈ سے ایک کیپ دی جاتی ہے اور ثری انڈ سے ایک ٹیل دی جاتی ہے جو کیپ ہوتی ہے وہ سیون میتھائل جی ٹی پی یعنی ایک نیوکلو ٹائیڈ ہے گوائنوسین ٹرائی فاسفیٹ کی ساتھوں پوزیشن پہ میتھائل گروپ اٹیچ ہوتا ہے اس کا فائیو انڈ اس کے فائیو انڈ سے اٹیچ ہو جائے گا تو اسی طرح یہ فائیو انڈ محفوظ ہو گیا انزائم کے اٹیک سے جو ٹیل ہے یہ ہوتی ہے پولی اے یعنی پولی مینی اے ایڈین دیکھا گیا ہے کہ وان ففٹی سے لے کر ٹو ہنڈرڈ یہاں ایڈین پائے جاتے ہیں اس کی ٹیل پر تو اس طریقے سے یہ تھری انڈ بھی ٹیل کے ذریعے محفوظ ہو گیا ہے اچھا اس طریقے سے عام طور پر مسنجر آرہنے جو ہے وہ موو کر کے جا سکتا ہے جی نیوکلئر میبرین کے پور میں سے گزر کر سائٹو پلاز میں یہ ایک کام یہ ہوا کہ ایڈیشن آف کیپ اینڈ ٹیل ہے ہاں دوسرا کام سپلائیسنگ ہے اب ہوتا کیا ہے کہ یہ جو مسنجر آرہنے ہے میں نے کہا تھا کہ کیونکہ ڈین اے کے اندر ایکزون اور انٹرون سیگمنٹس ہیں تو یہاں بھی دیکھیں ایکزونز اور انٹرون سیگمنٹس ہوں گے یہ والے فرض کریں کہ انٹرون ہے یہ والا بھی انٹرون ہے یہ والا بھی انٹرون ہے اور یہ والے دیکھیں یہ والے ایکزونز ہیں یہ والے ایکزونز ہیں تو اب ان ایکزونز کو مسنجر آرہنے اپنے پاس رکھنا ہے کیونکہ اصل میں یہی امانیسر کو سپیسیفائی کرتے ہیں جو انٹران ہیں انہوں نے آگے سپیسیفائی کسی چیز کو نہیں کرنا انہیں ریموو کرنا ہوتا ہے تو انزائم کے مدد سے اس آرنے کے اندر یہ دیکھیں کٹ لگیں گے یہ دیکھیں ٹکڑے الگ ہو رہے ہیں پیسز انٹران الگ اور ایکزون الگ جب یہ الگ ہو رہے ہیں تو یہ والے پیسز دیکھیں ریموو کر دیا جائیں گے اور صرف یہ والے رہ جائیں گے یہ دیکھیں پھر ان کو انزائم کے مدد سے لائگیز کے مدد سے اکٹھے لائے جاتا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب یہ فائیو اینڈ اور تھری اینڈ یہ ہماری آر این اے کی پریسیسنگ ہوئی ہے تو پریسیسنگ کے دوران اس کی سپلائسنگ کی جاتی ہے یعنی ان سے خاص سیگمنٹ جو آگے کوڈ کرتے ہیں امانویسٹ کو ان کو رکھا جاتا ہے باقی جو عام طور پر کوڈان ہیں جنہوں نے آگے کچھ نہیں کرنا سیکوینس آف بیسیس ہیں جنہوں نے آگے کسی امانویسٹ کو سپیسیفائی نہیں کرنا انہیں ریموو کر دینا ہے تو اس پریسیس کو جی ہم نام دیتے ہیں سپلائسنگ تو یہ ہے پوسٹ ٹرانسکرپشنل کنٹرول کہ جب میسنجر آنے بن جاتا ہے اس کے بعد کیسے اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے جی نیکسٹ تھارڈ لیول پہ جو میں کنٹرول بات کروں گا وہ ہے ریگولیشن آف میسنجر آرنے ڈی گریڈیشن جی یہ ہمارا تھرڈ کنٹرول ہے جی ریگولیشن آف میسنجر آرنے فرام ڈی گریڈیشن ڈی گریڈیشن توڑ پھوڑ کرنا یعنی آرنے کو میسنجر آرنے کو جو توڑ پھوڑ ہے اس کو کس طرح باقاعدہ کیا جاتا ہے اسے کس طرح عام طور پہ کنٹرول کیا جاتا ہے دیکھیں یہ اگر سیل ہے تو یہ نیوکلیس ہے اب آرنے یہاں بنتے ہیں نیوکلیس میں اور نیوکلیر میں بھی ان کے پور سے یہ آ جاتے ہیں سائٹوپلاز میں جب سائٹوپلاز میں آ جائیں گے اب ان کو سائٹوپلاز میں کتنی دیر تک رکھا جائے گا یہ دیکھا گیا ہے کہ پروکریارٹس کے اندر جی این آرنے کی جو لائف ہے یا لائف سپان ہے یا لائف کا ڈیوریشن ہے وہ بہت کم ہے وہ عام طور پہ کچھ منٹس ہوتا ہے جبکہ یوکریارٹس کے اندر اس آرنے کی جو لائف ہے وہ کئی گھنٹوں تک اورز اینڈ ویکس یا عام طور پہ کئی مہینوں تک تو کئی ہفتوں اور کئی مہینوں تک اس میں زنجر آرنے کی لائف ہوتی ہے وہ یہاں رہتا ہے جتنا عرصہ رہے گا جی وہ اپنی پروٹین جو ہے وہ بناتا رہے گا تو اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ میسنجر آرنے کی ڈیگریڈیشن کو کنٹرول کر کے بھی جین کے ایکسپریشن کو کنٹرول کیا جا رہا ہے کہ جتنی زیادہ دیر رہے گا اتنی زیادہ پروٹین بنے گی کم دیر رہے گا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جی وہاں کم پروٹین بنے گی تو اس سے یہ کلیر ہو رہا ہے کہ میسنجر آرنے کی جو لائف سپان ہے وہ اہم کردار ادا کرتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہیمو گلوبن ہے اس کے اندر میسنجر آرنے کو کافی ایکٹیو رکھا جاتا ہے کیونکہ ایک ریڈ بلڈ سیل کے اندر 250 ملین ہیمو گلوبن کے مالکیل بنتے ہیں تو وہاں دیکھیں کافی دیر ایکٹیو رکھا جاتا ہے میسنجر آرنے کو تاکہ میکسیمم جو ہے جی وہ عام طور پر کیا حاصل ہوئی پروٹین اسی طرح جو انڈا ہے ایگ ہے جو سپرم اور ایگ سے مل کر بنتا ہے یہ فرٹیلائزڈ ہوتا ہے اسے مزائی گوٹ بھی کہہ سکتے ہیں تو ایگ جو ہے یہ سٹور کی ہوتا ہے لارج نمبر آف میسنجر آرنے تو ایک کے اندر بڑی تعداد میں میسنجر آرنے سٹور ہوتے ہیں تاکہ آگے جو ہے جلد سے جلد پروٹین بنائی جائے جی یہ تھرڈ لیول پر کنٹرول تھا ریگولیشن آف میسنجر آرنے فرام دا ڈی گریڈیشن اب جو نیکسٹ فورت کنٹرول ہے جی وہ اس کا لاسٹ کنٹرول ہے وہ ہے اب ٹرانسکرپشن اور پوسٹ ٹرانسکرپشن کنٹرول جی ٹرانسکرپشن ساری ٹرانسلیشن کی بات کریں گے ٹرانسلیشن پوسٹ ٹرانسلیشن کنٹرول یہ نہیں اب جب میسنجر آرنے کے آگے ریڈنگ ہونی ہے اور ہمارے سے نیارینج ہونا ہے اور اسی طرح پروٹین بننی ہے اسے ٹرانسلیشن کہتے ہیں جب پروٹین بن جائیں گے پھر اس کے بعد بھی اسے کنٹرول کیا جاتا ہے اسے پوسٹ ٹرانسلیشن کنٹرول ہے اچھا بھئی آپ نے ٹرانسلیشن کے حوالے سے بات کی ہوئی ہے کہ ٹرانسلیشن کے لیے مختلف قسم کے پروٹین یا فیکٹرز موجود ہوتے ہیں سائی جو بلادم کے اندر اور یہ فیکٹر جو ہیں یہ جی ٹرانسلیشن آرنے کو امائنویسٹ کے ساتھ ٹرانسلیشن آرنے کو مسنجر آرنے کے ساتھ اور رائی بوسوم کو مسنجر آرنے کے ساتھ اٹیچ کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں ان میں دیکھیں کچھ انیشیشن فیکٹر ہیں اور کچھ جو ہیں وہ الانگیشن فیکٹر ہیں اور کچھ جو ہیں وہ ریلیزنگ فیکٹر ہیں تو یہ مختلف قسم کے فیکٹر جو ہیں یہ موجود ہیں پروکری آرٹ میں بھی اور یوکری آرٹ میں بھی انیشیشن فیکٹر یہ میں نے کہا تھا کہ امانویسٹ کو ٹرانسفر آنے کے ساتھ اٹائج کرنے میں مدد کرتے ہیں پھر اس ٹرانسفر آرنے کو رائبوسوم کے ساتھ بھی مدد کرتے ہیں اسی طرح پھر رائبوسوم کو مسنجر آنے کے ساتھ اٹائج کرنے میں مدد کرتے ہیں الانگیشن فیکٹر جو ہے یہ امانویسٹ کی چین کو لمبا کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں کہ جو نائے آنے والے ٹرانسفر آ رہنے ہوتے ہیں ان کو اٹائچمنٹ کی سائٹ دیتے ہیں سائٹ کے ساتھ جا کے اٹائچ کراتے ہیں ریلیزنگ فیکٹر جو ہے یہ پروٹین سینسز کو سٹاپ کرتے ہیں روک دیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹرانسلیشن جب ہو رہی ہوتی ہے جب پروٹین بن رہی ہوتی ہے تو ان مختلف قسم کے جو فیکٹرز ہیں ان کے ذریعے بھی کنٹرول کیا جاتا ہے اب پوسٹ ٹرانسلیشن جو ہے یہ پوسٹ ٹرانسلیشن کنٹرول کیسا ہوتا ہے دیکھو جب عام طور پر پروٹین بن جاتی ہے اس کے بعد جو امانو ایسڈ کی ایسے چین ہے لڑی ہے تو بعض دبا یہ ہوتا ہے کہ آرنے کی سپلائسنگ پہلے نہیں ہوتے تو یہاں عام طور پر جو امانو ایسڈ ہوتی ہیں وہ کچھ ہمارے لیے فیدہ مند نہیں ہوتی یعنی اس پروٹین کے لیے ضروری نہیں ہوتی تو ان پیسز کو پھر ریموو کیا جاتا ہے تو ڈی اینے جو بن جاتا ہے ڈی اینے نے جو بنایا ہے امانو ایسڈ کی چین ایک پولی پپٹیٹ چین بعض دفعہ ان کے اندر بھی کٹ لگائے جاتے ہیں تو پھر جو ریکوئرڈ جی امانو ایسڈ ہوتے ہیں ان کو رکھا جاتا ہے اور باقی جو ڈی اینے کے پیسز ہوتے ہیں انہیں ریموو کیا جاتا ہے اگر سپلائسنگ نہ ہو اگر سپلائسنگ میں سنجر آنے کے پہلے ہو گئے تو پھر یہ کام نہیں ہوگا اگر سپلائسنگ آرنے میں پہلے نہیں ہوئی تو امانو ایسڈ آرینج ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر خاص امانو ایسڈ کو جو ضروری ہوتے ہیں رکھے جاتے ہیں باقی ڈی اینے کے پیسز جو پولی پپٹیٹ کی چین ہے انہیں ریموو کر دیا جاتا ہے تو یہ پوسٹ ٹرانسلیشنل یہ کنٹرول ہو گیا اب میں نیکسٹ بات کرنے والا ہوں جی ہرمونل کنٹرول ہے کہ ہرمون کے ذریعے کس طرح کنٹرول کیا جاتا ہے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں ہرمونل کنٹرول ان ان ورٹی بریٹس جو ان ورٹی بریٹس ہیں اس کے ذریعے اس کے اندر جو ہرمون ہے وہ کس طرح کنٹرول کرتے ہیں دیکھیں جو انسیکٹس ہیں جی انسیکٹس ہیں ان کے سلیوری گلینڈ کے اندر جی بہت بڑے جائنٹ کروموسوم موجود ہوتے ہیں اور یہ بہت بڑے جو کروموسوم ہیں یہ عام مایکروسکوز سے بھی نظر آتے ہیں اور ان کروموسوم کے اگر دیکھا جائے تو خاص جگہوں پہ پفس بنے ہوتے ہیں ابھار سے بنے ہوتے ہیں اور ان پفس کو بنانے میں جو رول ہے وہ جس ہرمون کا ہے اسے کہتے ہیں ایک ڈائی سون جو ایک ڈائی سز کرتا ہے یعنی مولٹنگ کرتا ہے تو ایک ڈائی سون کی وجہ سے ان جینٹ کروموسوم کے اندر پفس بنے ابھار بنے اور ان پفس والی جگہوں سے جی ٹرانسکرپشن ہوگی اور ٹرانسکرپشن کے بعد جی ٹرانسلیشن ہوگی یعنی ایکسپریشنز ہوگا تو اس کی وجہ سے مولٹنگ ہوگی مولٹنگ یا ایک ڈائی سز کہتے ہیں کہ یہ جو انسیکٹ ہیں اپنا اولڈ ایکسوس کریٹن پھینک دیتے ہیں اور نیو والا بنا لیتے ہیں تو اسے ہم مولٹنگ کہتے ہیں تو اس میں جو ہارمون انوارڈ ہے وہ ایک ڈائی سون ہے کہ یہ پفس بناتا ہے پھر اس سے آگے جین کا ایکسپریشنز سٹارٹ ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہے جین کے ایکسپریشنز میں اس ہارمون نے جی اہم کردار ادا کیا ایک ڈائی سون میں اور اگر میں یہی ہارمونل کنٹرول جی ورٹیبریٹ کے اندر بات کروں کہ ورٹیبریٹ میں اس کو کنٹرول کیسے کیا جاتا ہے دیکھیں بھی جو ورٹیبریٹ ہیں ان کے اندر مختلف قسم کی جی ریسپٹرز پروٹین موجود ہوتی ہیں یہ دیکھیں یہ میں ایک ریسپٹر پروٹین کو ڈرا کر رہا ہوں جی یہ ریسپٹر پروٹین ہے جو سائٹوپلاس میں موجود ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ ان کے ساتھ انہی بیٹر اٹیچ ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ انہی بیٹر ہے یہ اٹیچ رہتا ہے لیکن اس کو ڈیٹائچ کرنے میں رول ہوتا ہے ہارمون کا فرض کریں کہ یہ ایک ہارمون ہے یہ ہارمون ہے اب دیکھیں جین کے ایکسپریشن کیسے کنٹرول ہوگی کہ یہ جو ریسپٹر سائٹ ہیں ریسپٹر پروٹین ہے انہوں نے جا کے اندر نیوکلیس میں جا کے ڈی این اے کی خاص جگوں کے ساتھ اٹیچ ہونا تھا جس کی وجہ سے وہاں ٹرانسکریپشن نے سٹارٹ ہونا تھا جین نے ایکسپریس کرنا تھا لیکن ان ریسپٹر پروٹین کو انہی بیٹر نے روکا ہوا ہے یہ جو انہی بیٹر ہیں یہ آگے اسے نہیں جانے دیتے ہیں تو پھر اب ان ریسپٹر کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سائٹ پہ تو انہی بیٹر اٹیچ ہونے کی سائٹ ہے اور دوسری سائٹ پہ دیکھیں ہارمون کے لئے ریسپٹر سائٹ ہے تو ہوگا یہ کہ جب ہارمون بارڈی میں آتے ہیں یا پروڈیوس ہوتے ہیں وہ دیکھیں یہ ریسپٹر سائٹ کے ساتھ اٹیچ ہو گئے یہ دیکھیں یہ ہارمون اس کے ساتھ جا کے یہ ہارمون آ کے اٹیچ ہو گیا جب ہارمون اٹیچ ہو گیا تو یہ انہی بیٹر اس سے الگ ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ انہی بیٹر الگ ہو گیا ڈی ٹائچ ہو گیا تو اب یہ والا جو ریسپٹر پروٹین ہے یہ اب سائٹو پلازم سے کراس کر جائے گا نیوکلر میبرین اور نیوکلر میبرین سے آگے چلا جائے گا جی ڈی اینے کے ساتھ جا کے اٹائچ ہو جائے گا اور ٹرانسکرپشن کو سٹارٹ کر دے گا اس طریقے سے یوکریات کے اندر ہارمون کے ذریعے جی کیا ہوتی ہے شبہ جین ایکسپریشن کو کنٹرول کیا جاتا ہے اللہ حافظ